دوستو آپ میں سے بہت ساری لوگوں نے مختلف قسم کے آئیلینڈز کو تو دیکھا ہی ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں جس آئیلینڈ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ آج کی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لونلیس آئیلینڈ انڈا وائلڈ دور دور تک پھیلے گھاس کے میدان اور کنارے سے ٹکلاتی ہوئی سمندر کی خطرنات لہرہ اس آئیلینڈ کا نام ہے ایلڈے یہ آئیلینڈ تقریباً 110 اکڑ میں پھیلا ہوا ہے جہاں پر کوئی نہیں رہتا اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جس انسان نے دنیا کے کونے کونے پر قبضہ کر رکھا ہے آخر اس نے اس آئیلینڈ کو کیسے اکیلہ کھول دیا اس کے پیچھے ایک سمپل سا ریزن یہ ہے کہ یہاں نہ تو ویڈیٹیشن ہے اور نہ یہاں کوئی جانور رہتا ہے یہاں پائے جانے والا صرف ایک ہی پرندہ ہے پافین یہ ایک طرح کی سی برڈز ہوتے ہیں جو کہ پانی میں ڈائف کر کے فش کا شکار کرتے ہیں پافین اور فش اس آئیلینڈ کی پوری ہسٹری انہی دونوں کی بیٹ سمٹی ہوئی ہے آئیلینڈ کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے اس آئیلینڈ کو 16 سنچری میں ہی ڈونڈ لیا تھا لیکن یہاں کا لونلی انوائرمنٹ کسی کو راست نہیں آیا اور یہاں کسی نے بھی رہنے کے بارے میں نہیں سوچا جس تو اس آئیلینڈ پر صرف بورڈ کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے 1930 میں پانچ فیملیز اس آئیلینڈ میں پافین اور فش کا شکار کرنے کے لیے آئی تھی اور آج یہاں موجود یہ اکلوتا گھر بھی انہوں نے ہی بنایا تھا وہ فیملیز وہاں کب تک رہی اور اس کے بعد وہ کہاں چلے گئی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا 1950 میں اہلری ہنٹنگ کے لوگ یہاں آئے اور اس خالی گھر میں رہنے لگے تب سے لے کہ آج تک یہاں لوگ صرف ہنٹنگ پرپس کے لیے ہی آتے ہیں وہ کچھ وقت تک یہاں رہتے ہیں اور ہنٹنگ سیزن ختم ہونے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں اس آئیلینڈ پر الیکٹریسٹی وارٹر و انٹرنیٹ کے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے لیکن اس گھر کو بنانے والے لوگوں نے یہاں ایک سسٹم تیار کیا ہے جو کہ بارش کے پانی کو کولیکٹ کر کے ایک ٹینک میں جمع کر دیتا ہے اور وہاں سے ایسے سال بھر ہیوز کیا جا سکتا ہے موسیقی